سوریہ بھگوان نے سنڈھا کو اپنی دھرم پتنی ویدی وط سویکائر کر کے اپنے پاس سوریہ لوک میں نواز دی اور اس طرح بھگوان سوریہ کا سنڈھا کے ساتھ نے بیوہ ہو گئے بات سمجھ رہے ہونے میری پہلی بار سنا ہوگا سوریہ کا بیوہ سنڈھا سے کیسے ہو ابھی تو اور بات بتا دو میں تمہارا بیوہ بھی کیوں ہوا یہ بھی بتاؤں ہاں جیسے ہی سوریہ اور سنڈھا دونوں پتی پتنی بنے بھگوان شیو کے آنشیرواد سے دونوں کا پرس پر گھنسٹ پریم ہو گیا اور شچ بتاؤ اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے مانتے بھی ہوں گے پہچانتے بھی ہوں گے کہ جس گھر پریوار میں پتی پتنی کا گھنسٹ پریم ہو دھرم کرم کرنے کا نیم ہو تو اس گھر میں کشیم ہوگا کہ نہیں بولو نہ اور جس پتی پتنی کے پرس پر میں گھنسٹ پریم ہوتا ہے گھرم کرم سنتوں کے پرتی سمان گیان کا مرم جس کے ہردے میں ہوتا ہے نیم ہوتا ہے اس پتی پتنی کو جندگی میں کبھی دھرم مانگنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی سکھ سمپتی مانگنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی سہسٹر کہتا ہے دھرم کہتا ہے پتی پتنی کے ایک جیسی بدھی ہو جائے سنبھال بن جائے تو وہاں بینا مانگے بینا بلائے سکھ اور سمپتی اپنے آپ توڑ کر کے جاتی ہے لکشمی سرشوتی بھگوٹی اس گھر میں ہمیشہ نیواز کرتی ہے جس گھر میں پتی پتنی کا پریم ہو پتا پتر کا پریم ہو بھائی بھائی کا پریم ہو پروسی پروسی کا پریم ہو اگر وشواس نہیں تو رام چطمانس کی سندر کان کی چوپائی بول دی تھا میں اپنی اور سے نہیں کہہ رہا وہ دھرم گرن تھو کا پتا یا مارگ بتا رہا ہوں بھولے جہاں سمتی تہے سمپتی نانا 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 جہاں دو مرتی تہے نپتہ نیتا جہاں سمتی تہے جہاں سمتی تہے سمپتی نانا جہاں سمتی تہے سمپتی نانا جہاں دو مرتی تہے سمتی تہے جہاں سمتی تہے سمپتی نانا جہاں پریوار میں رشتہ دار میں پتی پتنی میں بھائی بھائی میں پتہ پتر میں سمتی ہوگی سمتی مانی سمانی اچھا متی مانی بدھی پریبار قسم کی بدھی اچھی ہوگی تو سچ بتاؤ واسک سمپتی کی کمی ہوگی کیا بولو ایک بھومی کے پتہ کی جائداد کے ٹکڑے کب ہوتے ہیں جب بھائی بھائیوں کی سمتی سماتوں کے کماتی ہو جاتی ہے جہاں کمتی تین نپٹے میداد کمتی ہوتے ہی پریبار بکھر جاتا ہے بطایا واسمیں گجر جاتا ہے پریبار کا سممان میں پیسر جاتا ہے دھندگا آسوریہ اور سندھا کا پریم کی پریبھاسا ساستروں میں سنائی جاتی ہے کہ سوریہ اور سندھا کے پریم کی کورنن کوئی کر ہی نہیں سکتا